زندگی ہاں زندگی سات رنگوں میں گون کیسی ہے یہ زندگی زندگی ہاں زندگی زندگی ہاں زندگی سات رنگوں میں گونتی سی ہے یہ زندگی اگل صبح دس بجے کا کال ٹائم ہے دو دن ہم اسی پرمیسیف میں شوٹ کریں گے اور کک کب آئیں گے وہ بھی آ جائیں گے ایک بار کام شروع ہو جائے کک سر بھی آ جائیں گے جو لوگ دوسروں کا دل دکھاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہے کم آن شہرناس اور پھر میری فیملی بھی تو آئی ہے اور میں کچھ نہیں لگتی آپ کی اچھا دیکھو میں ہاتھ چھوڑ رہا ہوں پلیز سر مشکل سے تین چار دن کا کام باقی ہے پھر یہ لوکیشن ہم پیکپ کر لیں گوڈ ورک پکشی گوڈ ورک ویسے کل صبح میں واپس لوٹ رہا ہوں جانے سے پہلے ایک بار شیڈیوز چیک کرنا چاہتا تھا سر وہ شہرناس جی کا موٹ تو ٹھیک ہے نا پھر یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں کل کی شوٹ کینسل کرنی پڑے نہیں نہیں خدا نہ خواستہ فکر مت کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا سر ویسے بنتا تو نہیں ہے لیکن اگر آپ برا نامانے تو ایک بات پوچھو آپ سے پوچھو سر پچھلے بارہ سال سے میں آپ کا پرسنل ایسسٹنٹ ہوں کئی ہیرویں نے آئیں اور گئیں لیکن آج آپ کو جو شہناز جی کے لئے کرتے دیکھا اس کے بعد پیرا یاداش میرے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہی تم جو پوچھنا چاہتے ہیں صاف صاف پوچھو نا کیسے کہوں سر کیوں لگتا ہے موں میں الفاظ ہی ختم ہو گئے میں نے کامیار خان کا یہ روح کبھی نہیں دیکھا جس کے آگے ساری انڈسٹری جھکتی ہو اسے آج پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے ہاتھ جھڑتے دیکھا اسے لڑکی کو مناتے ہوئے دیکھا میں نے جاندے ہو بکشی جب جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کا خطوے سے اختیار ختم ہو جاتا ہے عشق کوئی قانون نہیں جانتا طور کو نہیں مانتا ایک وقت تھا بکشی کہ میں میں شہناز کو صرف پانا چاہتا تھا لیکن دیکھن اسے حاصل کرنے کے بعد اس کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے اس سے عشق اپ کر بیٹھا احساس ہی نہیں ہوا نہ تو یہ سونا ہے نہ ہے چاندی نہ تو یہ سہلی نہ ہے پہلی گزرتی دیمی سی زندگی چیزا زندگی ہاں زندگی سات رنگوں میں خودی سی ہے زندگی 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 لیکن کیا کروں بہت ضروری کام ہے اس لیے جانا ہے ورنہ تمہارے ساتھ اٹھنے میں مجھے کوئی مسلہ نہیں مجھ سے زیادہ ضروری ہے اب یہ سوال غیر سے گئی ہے ہٹو نہیں آپ نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے میں نے کہا کہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے شناسی کیا کر رہی ہے نہیں جائیں گے مجھے ساری مجھے ساری میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی پروبلم نہیں مجھے ساری ایس اوکی شناس ساری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلیز ہٹو میں فلائٹ مس کر جاؤ گا اور وہ میں چاہتا ہوں کھے کھے میری بات تسلیم کھے 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 میری بات سنے نا کھے 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 مجھے محاف کر دیں مجھے ساری میں نے جانبوت کے تولی کیا کھے کھے میری بات کھے مجھے کھے مجھے کھے مجھے کھے مجھے موسیقی قررے کھے مجھے خود ہاں زندگی سات رنگوں میں گونگی اسی ہے یہ زندگی ہاں زندگی ہاں زندگی سات رنگوں میں گونگی اسی ہے زندگی ہاں 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 اپنی ہتھیلیوں بیچ مسل کر خواب اڑا دیتی ہے دھوپ میں سایاں گھول کے دن کو شام بناتی ہے کبھی ہساتی کبھی رولاتی کبھی گھولاتی کبھی میلی تیلی ہاں زندگی زندگی سات رنگوں میں گونگی اسی ہے یہ زندگی ہماری امی بولا رہی تو میں کیا کروں مجھے نہیں جانا پاکستان سارا تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے میرے گھر میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہم جب سے امرکہ آرہی ایک دفع ہم ان سے ملنے نہیں ہے تمہیں جانا ہے تم جاؤ مجھے مت کسیٹو بیچ میں زندگی ہاں زندگی زندگی ہاں زندگی اسلام علیکم امی کیسی ہیں آپ والیکم اسلام بیٹا جیتے رہو جیتے رہو کیا حال ہے تمہارا کیا ہو رہا تھا کچھ نہیں بس آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سنائیے بس ٹھیک ہوں بیٹا ابھی ناشتہ کیا تھا دل بہت گھبراہ رہا تھا سوچا تم سے بات ہی کرلوں اچھا یہ بتاؤ امریکہ میں سب کیسے ہیں جی جی سب کہہ رہی ہے تو ہم بہو کیسی ہے آپ سارا بھی ٹھیک ہے اچھا سلام کہہ رہی ہے آپ کو بات کریں گے آپ ہاں ہاں کیوں نہیں بات کروا ہوں کہ لیجئے گا پہلے ذرا مجھ سے تو بات کر لیں اچھا یہ بتائیے آپ اور ابو کیسے سب ٹھیک ہیں بچا اس گھر کی رونر تو لگتا ہے بس تم سے ہی تھی تم کیا گئے کہ پورا گھری سونا ہو گیا اب سوچوں کہ میں انہاج اور ہنہ کا نکاح کر دوں ہرے یہ تو بہت فشی کی خبر ہے تو کب تک اراد ہے انہاج کی شادی کا بہی بہت جل بس اب تم اور بہو آنے کی تیاریاں کرو چی جی ہم ضرور آئیں گے میرے چھوٹے بھائی کی شادی جو ہے بہت فن کریں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ صداحافظ موسیقی سارا تو بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی میرے گھر میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی کا سلسہ چل رہا میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں میں اسرہ ان سے مو نی موڑ سکتا ہم جب سے امریکہ آئے ہیں ایک دفع ہم ان سے ملنے نہیں ہے چانتیوں کتنا مس کرتے ہیں وہ مجھے اب بس انہیں ہمارا انتصار ہے ہم کب پاکستان آیا اور وہ منحاج اور ہنہ کی شادی کی دیٹ فکس رہے ہیں excuse me what do you mean by that ہمارا تمہیں جانا ہے تم جاؤ مجھے مت خسیٹو بیچ میں come on سارا میں اس طرح سے اکیلے تھوڑی جا ستا ہوں listen to me شیری ہم دون ایک دوسرے سے باؤنڈ نہیں ہیں تم اپنی زندگی گزارو اور مجھے میری زندگی گزارنے دو مکستان جو میں اس لے بداب الم �شکل ‍ انہ助ستکن کیا ہم خود ہے ٹھوڑی ہوتے 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 ہے اور تمہیں شاید بتاہے نہیں پر ہوتے ہوئے تم بہت بری لکی ہوتے ہاں ہلو کے کے ہلو شناس میڈم کون میڈم میں نیچے ہوتل سے آپ کا اسسسٹنٹ بار کر رہا ہوں میم سب لوگ ریڈی ہیں آپ اتر آئیے شوٹ لائن اپ ہے کونزی شوٹ میڈم ہماری شوٹ ہماری شوٹ ہماری فلم کی شوٹ کینسل کر دو سب سوری میڈم میں سمجھے نہیں میں نے کہا نا کینسل کر دو کوریگرافر کی پوری ٹیم آئی ہوئے ایک ایک چیز لائن اپ ہے صرف آپ کا انتظار ہے ویسے بھی میم آج شوٹ کینسل نہیں ہو بائے گی آج آپ کا ڈانس سیکمنس میں نے کہا نا شوٹ کینسل کر دو ایک دفعہ بعد سمجھ نہیں آتی ہے نہیں کرنا آج مجھے کام سوری میڈم آپ کی تبہ تو خراب نہیں ہے دماغ خراب ہے میرا مجھے مجھے موسیقی موسیقی کیسی رہی آپ پیشوٹ؟ ٹکری موسیقی آپ کی مووی کی شوٹ کب ختم ہو رہی ہے؟ بہت جہاں موسیقی 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 وہ کال کا جواب کیوں دیں گے آپ کی میڈم آپ جانتی ہیں آپ نے کیا کیا وہ کامیار خان ہے The Famous KK میڈم آپ تیار نہیں میک اپ بھی نہیں کیا تونی کو نیچے بیچ دیا آپ نے میڈم آپ کو میرے ساتھ نیچے چلنا ہے KK سر نے کہا شوٹ کیسل نہیں ہو سکتی میں ساتھ جانے کے لئے تیار بس ایک بار یہ بات مجھ سے خود کہہ دینا وہ KK سر آپ سے بات نہیں کر سکتے اس وقت کیوں بات نہیں کر سکتے وہ مجھ سے میں جانتی ہے جو کچھ بھی صبح ہوا میں بہت شرمندہ ہوں صبح سے شام ہو گئی ان کو کال کرتے کرتے میری کسی کال کا جواب نہیں دے رہے ہیں وہ کال کا جواب کیوں دیں گے آپ کی میڈم آپ جانتی ہیں آپ نے کیا کیے وہ کامیار خان ہے The Famous KK اس انڈیسٹری کے لوگ ان سے نظر جھکا کے بات کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ان کی کمر کے پیچھے انگوٹا ٹھوکتے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ I'm sorry میڈم لیکن جو کچھ ہوا نا وہ نہیں ہونا چاہیے اترحال میں آپ کو یہ بتانے آئے ہوں کہ شوٹ مزید کینسل کرا کر رحسان نہ پہنچائیں یہ میری آپ سے پرسولل ریکویسٹ ہے پلیس میں جانتی ہوں میں نے دکھ پہنچا ہے لیکن میں نے جان بوچ کے کچھ نہیں کیا میں میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں باکشی تم ان کے بہت خلوز ہونا وہ تمہاری بات ضرور مانیں گے بس ایک دفعہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان مجھ سے بات کرتے ہیں صرف ایک بات پھر جو کہیں گے میں کروں گی بس ایک دفعہ مجھ سے بات کرلیں پلیس برامت منائی گا شیناس جی لیکن بلوز تو آپ ہی بہت تھی فرض سے وطن ہے کہ میں اپنی حد پہچان دوں میں نیچے انتظار کروں آ جائے گا اپنی ہتھے لیوں بیچ مسل کر خواب اڑا دیتی ہے دھوپ میں سایا گھول کے دن کو شام بناتی ہے کبھی ہساتی کبھی رولاتی کبھی گھولاتی کبھی میلی پیلی ہاں زندگی ہاں زندگی سات رنگوں میں گوندیسی ہے یہ زندگی آپ کو پتا ہے نا اگر آپ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے تو مجھ سے کام نہیں ہوتا ہمارے روحانی رشتے کو لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہ رشتہ نہ ہی آئے لوگوں کے سامنے رد سے رنگ نہ ملے تو سو سو بل کھاتی ہے بے چاری بے چوڑ محبت جان سے گزر جاتی ہے کبھی لبوں کی لادی کبھی کانوں کی بالی کبھی پت چھڑ کے جیسی کبھی روکھی پھیکی زندگی زندگی ہاں زندگی سات رنگوں میں گونگی سی ہے زندگی دیکھو شناز میری بات الگ ہے میں ایک مرد ہوں لیکن تمہارے بارے میں اگر کوئی بھی کچھ خلط کہے گا تو میں پتاش نہیں کر پاؤں گا آااا... آاا... آآ... 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 موسیقا 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 موسیقی